ہیلو گائز ملانا میں ساگر اس اپسوڈ کی سٹارڈنگ میں سامنے سے لنشر اترتی ہے جس نے آج کچھ زیادہ دبردار درس پہن رکھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سبھی لوگ میرا انتظار کر رہے تھے مجھے معاف کرنا کہ میں نے تنی دیری کری اور یہ کہتی ہے اس ہیڈیو سے نیچے اترتی ہے وہ کہتی ہے آج میں نے سنا تھی کہ کچھ ایمپورٹنٹ کیسٹ گھر پر آنے والے تو مجھے تیاری کرنے میں تھوڑی دیری ہو گئی اور جیسے ہی دونوں اس کے طرف دیکھتے ہیں وہ کافی خوش جاتے ہیں کیونکہ انہیں آج تک کتنے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی ہوتی ہے اور یہاں پر ہمیں رویر کی چہرے کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ برکل ہی لٹک جاتا ہے وہ کافی غصے میں اپنے دات پیستے ہوئے کہتی ہے دوبارہ دوبارہ بس یہ ہی چلتے جا رہا ہے وہ ہمیں ایسا ایسا ہی کیوں کرتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں کیونکہ میں اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت دکھ رہی ہوں لیکن سبھی لوگ اسے ہی پریس کیوں کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے کو بجلتی ہے اور لینشوئر کے پاس جاتے ہوئے کہتی ہے دیدی آخر آپ یہاں پر آہی گئی سبھی لوگ آپ کا کافی لمبے سمیں سے انتظار کر رہے تھے اور وہ اپنے ان میں کہتی ہے شانت ہو جاتا میں گھسا ہونے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بہت ہی جلدیس لینشوئر کے چہرے سے وہ اصلی نکاب ہٹنے والا ہے اور اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے تو مجھے بس کچھ دیر اور انتظار کرنا ہوگا لینشوئر اس کے طرف دیکھتی ہے لیکن اس کے بھاؤں بلکل نہیں بدلتے لینشوئر اپنے مان میں کہتی ہے کہ اس نے اس لپسٹک کو کیوں نہیں لگایا جو میں نے اسے دی تھی وہ کہتی ہے سسٹر آپ نے آخری وہ لپسٹک کیوں نہیں لگائی جو مام نے ہمارے لئے کھری دی تھی اور یہ کہتے وہ اسے لپسٹک دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کیا ہو اگر ہم دونوں سیم لپسٹک لگائے کیا یہ اچھا نہیں ہوگا اور یہ کہتے وہ اسے لپسٹک دکھاتی ہے لینشوئر اپنے چہرے پاہر لگاتی ہے اور کہتی ہے مجھے اس چیز کا ڈر ہے اگر ہم دونوں سیم لپسٹک لگاتے ہیں تو تم اپنی سائن کھو دوگی جو لوگوں کے بیچ میں تمہاری ہے فیلحال تو ہاں میں روئر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی خوش ہوتے ہوئے بھی کہتی ہے لیکن وہ غصے میں اپنے دات پیس رہی ہوتی ہے اور ان میں کہتی ہے دیدی آپ مجھا کرنا بند کیجئے آپ تو بس اس طریقے سے ہی مجھا کرتی ہے پلیز میری معافی کو ایکسپٹ کر لیجئے لینشوئر کہتی ہے میں کبھی بھی کسی کا کردہ نہیں رکھتی کیونکہ میں اسی سپورٹ پر ریونج لے لیتی ہوں میں اسی جگہ پر بدلہ لیتی ہوں جس جگہ پر اس نے میرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی ہے جس سے روئر کافی ڈر جاتی ہے اور یہ جیزو اس کے کافی نجدیک آ کر کہتی ہے روئر اس پر کافی گسے میں ہوتی ہے اپنے دات پیستے اس کے طرف دیکھتی ہے کہتی ہے یہ جرک یہ بھی بھی اپنے اس عادت سے بہا نہیں نکلیا ہے اس سے تو میں بلکل اچھی طریقے سبق سکھاؤں گی اور یہ کہتے ہوئے اس کے دھمے لینچر کو دکھایا جاتا ہے جو کی جلدے سے لیپسٹک لے لیتی ہے اور وہ کہتی ہے میں تو بس مجاک کر رہی تھی میں بھی اسے لگا لیتی ہوں لیکن جس طریقے سے تم چیزوں کو چیوز کرتی ہو تو بس روئر کو دکھایا جاتا ہے بے وکوف آخر کار میری چال میں فسی گئی روئر کہتی ہے سچ میں اپنے کافی پریٹی دکھ رہی ہے میں ایک خود پر بھی لگا لیتی ہوں اور یہ کہتے ہوئے لیپسٹک لگا لیتی اور کہتی ہے ہم بس کچھ دیر اور اسی طریقے سے ایرگینٹلی بیہیو کرو کیونکہ اس کے بعد تمہیں بس ایمبیریس ہی ہونا ہے وہ بھی کافی لمبے سمیں تک کے لیے اس کے بعد وہ اپنے لیپسٹک لگا لیتی اور کہتی ہے دیکھو سسٹر میں نے بھی لیپسٹک لگا لی ہے اب ہم دونوں نے سیم لیپسٹک لگا لی ہے لینچر کہتی ہاں ہم نہیں کر لیا تو تمہیں تھوڑا کیئرفول رہنا ہوگا کیا ہو اگر ہم پلاسٹک سسٹر ہو تو اور یہ کہتے ہیں اس کے چہرے پر ہاتھ لگاتی اس کے بعد ہمیں ہمیں لینچر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی کنگین کے پاس آپس آئی ہوئی تھی مطلب یہ ہمیں کچھ ٹائم پہلے کا سمیں دکھایا جاتا ہے اسے دکھا جاتا ہے کہ وہ گھر پر آ چکی ہو تھی ٹیبل پر اس نے اپنا بیگ رکھا ہوتا ہے تب اسے سامنے تو یہ اپیسوڈ یہیں تک اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند جا تو پلیز اس اپیسوڈ پر لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے